پختونخواہ کا سب سے پرہ حال تھا جو ساری وار آن ٹیرر کیا نقصان ہوا تھا وہ قبائلی علاقے میں اور پختونخواہ میں نقصان ہوا تھا سب سے زیادہ کیجولٹیز دہشتگردی وہاں تھی اور وہاں لائن آرڈر کا یہ صورتحال تھی کہ تقریباً پانچ سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور پولیس ڈیموریلائز تھی بلکل اور کیونکہ وہ ایک ہی بزنس چل رہی تھی باقی بزنسز بند ہو گئی تھی اور وہ بزنس یہ تھی کہ لوگوں کو وہ پکڑتے تھے اخواب کرتے تھے اور پھر پیسے دے کے لوگ لوگوں کو چھوڑتے تھے تو پیسے والے لوگ پشاور سے اسلام وعد آ گئے تھے تو ہم میں مجھے یاد ہے تین سال مجھے سننا پڑا تین چار سال تقریباً جو باہر سے ہمارے مخالف سیاستدان میں جاتے تھے کہتے کدھر ہے نیا پاکستان کدھر ہے نیا پختونقوا ہر جگہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا وہ جا کے تقریریں کرتا تھا کہ بڑے وعدے کیے تھے نیا پاکستان اور نیا پختونقوا کدھر ہے وہ اور میرا ایک پرانا سیاسی دوست تھا میرے ساتھ سکول کے دنوں کا تھا تو وہ نون لیگ میں تھا وہ ایک دن مجھے اس نے پڑا سنجیدگی سے مجھے مشورہ دیا کہتا دیکھو آپ اس باری پنجاب پہ کانسٹریٹ کرو کیونکہ پختونقوا میں تو اب آپ کی کوئی چانس نہیں ہے ویسے بھی وہ جو پختونقوا کے لوگ ہیں وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں دوسری باری کسی کو باری نہیں دیتے لیکن جب ریزلٹ آیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کا تو دو تہائی اکثریت ملی ہمیں پختونقوا کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ملی ہمیں اس کی سب سے بڑی وجہ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے اندر آئی ہے اس یو این ڈی پی کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی تھی وہ پختونقوا میں تھی دوسری چیز کہ جس صوبے میں امیر اور غریب میں فاصلے کام ہوئے تھے وہ پختونقوا میں ہوئے اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ جو ہیومن ڈیولپنٹ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی وہ پختونقوا میں ہوئی تو وہ رپورٹ تو بعد میں آئی ریزلٹ پہلے آ گیا دوزار اٹھارہ کا الیکشن یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا میرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی تک ڈیولپنٹ ہوتی رہی ہے یہ اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا یہی پچاس سال پہلے پاکستان پچاس پچپن سال پہلے پاکستان کا دنیا میں سٹیچر کیا تھا جب ہمارے سربراہ باہر جاتے تھے تو ان کو ریسپشن دیکھتے باہر کیسے ملتی تھی یہی پاکستان یو اے ای کے جب ہیڈ آتے تھے پاکستان میں تو اسلامباد میں ڈپٹی کمیشن ان کو ریسیب کرتا تھا یہی پاکستان کے ادارے ہماری ڈگریز ساری دنیا میں ایکسپٹڈ تھی اور یہی پاکستان آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے چلا گیا ایک وقت یہ تھا مجھے یاد ہے میری کانوں میں میں نے سنا ہوا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہمیں تو بڑی تکلیف تھی لیکن میں نے لہور کے بڑے بڑے ڈرائنگز میں سنا کہ جی یہ شکر ہے بوجھ اترا ہمارے اوپر سے اتنا بڑا جو بوجھ پڑا ہوا تھا سائیکلون آتا ہے تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں اس پاکستان وہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گئے جس کو کہتے تھے بوجھ ہے تو میں آپ اگر میرے سے پوچھیں تو کیا وجہ تھی اس کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں ایک چھوٹا سا ایلیٹ ملک کے وسائل کے اوپر قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے ڈیویلپنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ساری جو طاقتوار ہے وہ کھیچ لیتا ہے ڈیویلپنٹ چھوٹے صوبے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ علاقے جن کے پاس انفلنس نہیں ہے وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب ہوتا جاتا ہے اور چھوٹا سا طبقہ وہ آج اس کے پاس پیسہ ہے جو کہ بڑے بڑے امید